السلام علیکم ویلکم بیک ٹو دی نیو بلوگ تو آج میں فری تھا تو میں نے سوچا کہ کبھی باہر چلوں تو علی بھئی کو قول کی ہے علی بھئی آ رہے ہیں اور دوسرے بھائی یہ بتاتا چلوں کہ آج آج نہیں لیکن کافی دن ہو گئے ہیں ہماری بکری کی جو ہم نے بکری پانے کے لیے رکھیا اس کی طبیعت بہت ہی نساز ہے خراب ہو جاتی ہے بغار ہے اس کو تو ابھی اس کو انجیکشن بھی لگانے ہیں لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ انجیکشن لگانے سے پہلے اس کو چارہ ڈالنا ہے اس کو کچھ کھلانا ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس کو ڈالے ہیں پٹھے وغیرہ کھا رہی ہیں تو اتنی در میں نے سوچا کہ دو دن ویڈیو بنا لے ساتھ ہی پارا کے علی بھئی بھی آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ان کے ساتھ تھوڑی سی ویڈیو بنا لے ٹک ٹوک کی تو چلتے ہیں ابھی پھر وہ آ رہے ہیں اے فیو مومنٹس لیٹر آ چکے ہیں ابھی علی بھئی ویڈیو بنا لے کون کون سی ویڈیو بنا لے کون سی کون سی آپ کو کون سی اچھی لگتی ہے سیڈ اچھی لگتی ہے بدماشی والی سیڈ اچھی لگتی ہے شغل دے لو سیڈ کیا کس نے دوکہ دیا یہ بھی تو بتائیں نا ان کو ایسے ہی پساندہ ہے سیڈ کیا بات ہے یہ بھی آج ایک ل ٹرینڈ نکل چکا ہے کہ لڑکے کو دوکھ ہوئے نا دوکھ ہوئے لیکن سیڈ بنانی ہے وہ تانی کیا سیڈ رہنے سکتا ہے ہم جا رہے ہیں گھر ہم نے بنا لیا دو دن ہی بنانی ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں بناتے ہوں ٹھیک ہے اب ہم جا رہے ہیں گھر جا کے دیکھتے ہیں بکری نے اگر اٹھے کھا لی ہیں تو اس کو انجیکشن وگرہ لگا کے اس کا پھر آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح انجیکشن لگاتے ہیں تو گھر میں آ چکا ہوں تو مغرب کا ٹائم ازانے ہوگی تھی میں نے کہا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ابھی ٹائم ہے تو نماز کے بعد بھی انجیکشن لگا لیں گے تو اسی وجہ سے نماز پڑھ کے اب فری ہوا ہوں تو علی بھائی کو دیتے ہیں علی بھائی کو کھول کرتے ہیں وہ آتے ہیں کیونکہ ایک جانے نے پکڑنا ہوتا ہے اور ایک جانے نے انجیکشن لگانا ہوتا ہے تو وہ آتے ہیں تو پھر انجیکشن لگاتے ہیں بکری کو تو یہ میڈم صاحبہ بیٹھیں ہیں اور کیا حال آپ کا بہتر ہوئی ہو کچھ یہ نہیں یہ پتہ نہیں کس کے گم میں بیمارہ ہو چکی ہے شاید میں نے اس کو ٹائم دیتا ہے اس کی وجہ سے تو میں نے کہا لیسے ایک میرے لئے خوشی کی بات ہے کہ بیٹھی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اوپر سے طبیعہ بھی اس کی خراب ہوتی ہے اور یہ بیٹھتی نہیں ہے بھی اکراب ہوئی ہے نا تو یہ بیٹھتی نہیں ہے یہ تقریبا سوڑا دن ہی خری رہتی ہے تو بیٹھی ہے کیا بات ہے میرے لئے خوشی کی بات ریسٹ کرو ریسٹ ایزی ہو کے بیٹھو ٹھیک ہے ابھی پھر اس کو انجیکشن لگواتے ہیں لگواتے ہیں نہیں لگاتے ہیں خود ع confiram ایک پہلا ٹیک ہے پہلے یہ نہ لگی ا 무슨 رہا اس میں زیادہ پینی ہوتی ہوتی ہے ٹیک ہے اس میں زیادہ پینی ہوتی ہے ٹیک ہے یہ ہم دلدہ گاؤنا ہے مون مون 一نا فوائیو ٹا divided آپ بہر Bou dictionary بدے گ Robertson اس کا نام رہا ہے دیکھ سا میٹا سوند ٹھیک ہے یہ ہے آپ نے کہیں گے بیل دیں یہ بیلو ربیرہ اس کا نام ہے ریگم آئیسی یہ بہت زیادہ پینٹ کرتا ہے جب پہلی دفعہ لگایا تھا ہم اس طرح ڈھڑ گئے تھے یہ شاید ہے ابھی نہ پھرمان کرنی پڑا جائے یعنی تطبیر پھینڈنی پڑا جائے اب بہت ٹیکشن میں چل گئی یہا تھا جب آپ نے لیل لگانا ہے اور کسنی زور زور سے مسلہ ہے تاکہ کھارنے ہو جائے صحیح یہ اس کو کھارش ہو دیا ابھی اس کو کھارش ہو دیا اور جب یہ بہت ٹکھا لگنے گا یہ بہت انجیکشن لگے گا اس میں بھی یہ ہی حق ہوتا ہے کہ جب اس کو لگے گا تو زور زور سے مسلہ ہے اب مسلے کے بعد تک بھی یہ گھردن یہ ہے یہ دیکھا ابھی یہ دکھ رہے گی بھولنے گی بھی اور پوراں بہت جائے گی کیوں کیونکہ یہ پین بہت زیادہ رہا بھی بھولنے گی تو ون پوائنٹ تک اس کو ہمیں آپ انجیکشن پھلا رہا ہے موسیقی 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 کے اندر آیا ہوں تو گروھلوں کا کام آگیا ہے کہ فیلٹر سے پانی بھر کے لاؤں اب جا رہا ہوں لیکن ایک ساتھ ٹائم ان کے پاس آیا تھا تو میں نے کہا چلیں پھر ابھی چل جاتا ہوں رات پہ ہمیں جانا ہے ابھی ٹائم ہے تو چلے جاتے ہیں تو ابھی جا رہا ہوں لیکن آپ کو ایک بات بتا دو ادھر ہمارا پانی کا تو مسئلہ ہے ٹھیک ہے پہلے جو لائن تھی پانی والی اس میں گندہ پانی آتا تھا تھا پھر جو سروس ہوئی یعنی پیپ لین جو ہے پانی کی وہ نیو ڈالی یعنی سروس جو سارے یعنی گلی ٹوٹی تھی اور نیو بنی سارا خوش گٹر کی جو لائن تھی وہ بھی یعنی گٹر سارے نئے بنے پانی لائن سے ساری نئی بنی اس کے بعد ہماری گلی نئی بنی ٹھیک ہے تو ابھی بھی پانی اس میں نہیں آتا ٹھیک ہے موٹر چلاو تو آتا ہے وہ بھی موٹر کے ساتھ بھی ٹائم انگ ہے صبح فجر کے بعد اور رات کو آٹھ یا صبح اور دوپیر ایک بجے تک ٹھیک ہے اس دوران آتا ہے وہ شام پانچ بے تک اثر کے ٹائم مغرب کے بعد یعنی اثر کے بعد تو ہم پانی لے کر آتا ہے فلٹر سے ادھر کیونکہ ہمارا فلٹر پرانٹ ہے بہت ہی اچھا کمال کا ہے ٹھیک ہے انہوں نے جو مسجد والوں نے بنایا ہے اور لوگوں سے بنایا ہے بہت ہی اچھا ہے پہلے ایک یعنی تقریباً دس بڑا نلکے لگے تھے اس کے بعد انہوں نے اور اٹیچمنٹ کر دی ہے ٹھیک ہے آپ کو دکھاتے ہیں اور بہت ہی تیز پانی آتا ہے اور وہ یعنی فلٹر پرانٹ اتنا مشہور ہے ہمارے اس علاقے میں کہ جو امیر کر کے ہیں گاریوں میں وہ بھی ادھر سارے بڑھنے آتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا دے جاتے ہیں نا تو گاریوں میں رکشوں میں جو رکشے میں آتا ہے وہ رکشے میں لے جاتا جو بائیک پہ بائیک والوں کا بہت زیادہ ادھر رش ہوتا ہے تو چلتے ہیں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دے سکتے ہیں میں آکے پہنچ جو ہوں بائیک پہ کتنا رش لگا ہے گاریوں میں بھی لو یہ پہلے جو جگہ تھی نہ صرف یہ جگہ تھی اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی بنا چکا دی ٹھیک ہے یہ یہ گاری گھری ہے ادھر بھی گاری گھری ہے اور اوپر آپ دیکھ میں پانی کے پلانٹ کتنے زیادہ ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس اور یہ آخر تک یہ سارا پلانٹ کا ہی جو پانی والے پلانٹ کی جو مشینیں وغیرہ لگی ہیں یہ وہ ساری ہیں لوگ گاریوں میں بڑھنے آتے ہیں پانی ادھر یعنی جو جو سواری ہے اس میں آتے رہتے ہیں یہ آنا جانا لگا رہا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یارہ بارہ تیرہ چودہ اندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تائیس چوبیس پچیس چھ بیس تائیس چیز تیس منٹ میں ہم نے پانی کی بہتر پانچ چکا ہوں کتنا دلیس پانچ چاہتے ہیں میں پانی لے کر آ چکا ہوں اور ہم میں کھانے لگا ہوں کھانا تو بروگ کرتے ہیں ادھر ہی اینڈ تو گھنے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دوبانہ نہیں بھولنا ایسا کام نہیں کرنا لائک کریں انجبائی کریں شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ دعویوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں